السلام علیکم سٹوڈینٹس آو آر یو آوپ یو آل آر فائن بچوں آج ہم نے یونٹ نمبر ثری کی ایکسرسائز کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا یونٹ نمبر ثری ایمیونٹی انڈ ڈیزیز اچھا اس کا فرسٹ قویشن جو چپٹر کے سٹارٹ میں دیا ہوا ہوتا ہے وہ ہے ورٹ میکس اس سیف فرم در ڈیزیز کون سی چیز جو ہمیں بیماری سے بچا کر رکھتی ہے ہماری باڈی کے اندر ایسا کونسا سسٹم ہوتا ہے اور ایمیون سسٹم میٹس اس سیف فرم در ڈیزیز ہمارا ایمیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہمیں ڈیزیز سے سیف کر کے رکھتا ہے اچھا اس کی ایکسرسائز میں ایم سیکیوز دیکھ لیتے ہیں انسیکل دیکھ لیکٹ اوپشن اپیگمنٹ اندر سکن در پروٹیکٹس ہامفل افیکٹس آف سن لائٹ سکن کے اندر کونسا ایسا پیگمنٹ پریزنٹ ہوتا ہے جو باڈی کو سن کی طرف سانے والی ہامفل ریز سے بچاتا ہے اس میں آپ کے پاس پیگمنٹ آ جاتا ہے مالانین یہ ہم نے پیچھے ٹاپک میں بھی ڈیسکس کیا تھا سارے آپ کے چاپٹر سے ریلیٹیو ڈیم سیکیوز ہیں ہائیڈرکلوری کے سید اس فاؤنڈ ان گیسٹرک جوز ہائیڈرکلوری کے سید جو ہے وہ ایک زند ہوینجی سپیشید میں ایک جاند creator سہائیڈز ریز سے موجود کی سہائیڈرکلوری کے سید میری ایک لیچے آفtı موجود لیچے پیشیر سوالنگ جو ہے وہ ہیپٹائٹس کا باعث بنتی ہے بیلینز آف نیو بلیڈ سیلز آر پروڈیوز ڈیلی ان بون میرو نیو لی فارم ریڈ بلیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ بون میرو کے اندر بنتی ہیں جتنے بھی آپ کے ریڈ بلیڈ سیلز کی فرمیشن ہوتی ہے ریڈ بلیڈ سیل کی فرمیشن کی جو سائٹ ہوتی ہے وہ بون میرو ہے نیوکلیر ممبرین is فاؤنڈ ان بیکٹریال سیل نیوکلیر ممبرین جو ہے نیوکلیر کے سراؤنگ میں جو ممبرین پریزنٹ ہوتی ہے اسے نیوکلیر ممبرین کہتے ہیں یہ بیکٹیریا کے سیل کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے نیکسٹ ہم آپ پر شورٹ قویشنز آ جاتی ہیں جن میں ڈیفرنٹ ڈیفائنز ہیں فرسٹ ون اس پیتھوجن مایکرو آرگنیزمز تیٹ کاؤس ڈیزیز ان ہیومن باڈی آر کال پیتھوجن وہ آرگنیزمز جو لیوین آرگنیزم کے اندر جیسے کہ ہیومن بینگز اور آنملز میں ڈیزیز کاؤس کرنے کے باعث بنتے ہیں وہ آرگنیزمز ہوتے ہیں وہ پیتھوجنز کالاتے ہیں جو ڈیزیز کاؤس کرتے ہیں باڈی کے اندر انفیکشن کاؤس کرتے ہیں پیتھوجن کی اگزامپلز میں آپ کے پاس وائرسز بیکٹیریا فنجائی وغیرہ آ جاتے ہیں نیکسٹ ڈیفینیشن ہے انٹیجن an antigen is a toxin or other foreign substance which induce an immune response in the body the production of antibodies antigen جو ہے وہ ایک toxin اور foreign substance ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کے اندر immune response کے through antibodies کی production کرواتا ہے مطلب کہ جو پیتھوجنز ہوتے ہیں ان کے اوپر specific proteins present ہوتے ہیں جنہیں antigens کہتے ہیں antigen جو ہوتی ہیں یہ toxic ہوتی ہیں مطلب کہ زہریلی ہوتی ہیں اور یا کسی بھی type کے ڈوسرے foreign substances ہوتی ہیں جو ہماری باڈی کے اندر ہمارا جو مدافیاتی لظام ہوتا ہے مطلب کہ ہمارا جو immune system ہوتا ہے اس کے response میں ہماری body جو ہوتی ہیں antigen کے response میں antibodies produce کرتی ہیں infection entry and growth of microorganisms into our body is called infection ہماری body کے اندر microorganisms کا enter ہونا اور پھر وہاں پہ growth ہونا ان کی مطلب کہ ان کا number increase ہونا جو ہے وہ infection کلاتا ہے next ہے phagocytosis phagocytosis is a cellular process of ingesting and eliminating foreign substances and microorganisms phagocytosis جو ہے وہ ایک ایسا process ہوتا ہے جس کے اندر cell involved ہوتا ہے اس لئے اس process کو cellular process کریں phagocytosis کا process ایک cell کرتا ہے جسے phagocyte کہتے ہیں phagocyte is a cell that carry out the process of phagocytosis 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 ہوتا ہے یہ ایک cellular process ہے جس میں phagocyte ہوتا ہے وہ ingest کر لیتا ہے مطلب اپنی body کے اندر لے جاتا ہے اور eliminate کر دیتا ہے پھر foreign substance کو ڈیسے مائیکرو اورگنیزم پہ گھرہ body کے اندر اگر کوئی بھی foreign substance یا مائیکرو اورگنیزم میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہ phagocyte اسے ingest کرتا ہے اور پھر اسے eliminate کروا دیتا ہے body سے تاکہ وہ body کے اندر کوئی بھی infection cause نہ کر سکے تو وہ process ہوتا ہے phagocytosis کا لاتا ہے next آپ کے یہ long questions ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں کنسٹرکٹیڈ ریسپونس قیشن what do you think are the mode of transmission of disease اب وہ قیشن پہ پوچھ رہے ہیں کہ disease کی transmission بیماری جو ہے وہ کس طرح ٹرانسفر کرتی ہے اس کے کیا موڈز ہوتے ہیں ایک بیماری جو ہے وہ کس طرح ٹرانسفر کرتی ہے ایک باڈی سے دوسری باڈی کے اندر اچھا diseases can be transmit through direct or indirect contact اب diseases جو ہیں وہ دو طریقے سے transmit ہو سکتی ہیں یا تو direct contact سے یا indirect contact سے direct contact direct contact occurs through the skin to skin contact with infectious agent direct contact جو ہوتا ہے وہ ایسا contact ہوتا ہے جس کے اندر healthy skin جس کے اندر infection ہوا گا ہے اور اس skin کو آپ touch کر دیں اس مطلب کہ skin کے تھوھو بیماری کو infection کو touch کر دیں تو وہ direct contact کالاتا ہے direct contact also refers to the contact with soil اور vegetation having certain infectious diseases direct contact میں آپ کے پاس ایسا contact بھی آ جاتا ہے کہ اگر آپ مطلب کہ کوئی ایسی soil ہے جس کے اندر infectious particles present ہیں جو infection cause کر سکتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر تو آپ نے ایسی soil کو touch کر لیے یا ایسی vegetation کو touch کر دیا جس کے اندر certain infectious diseases present ہیں جو باڈی کے اندر transmit ہو سکتی ہیں اگر ہم انہیں touch کر لیں coughing and sneezing is also an example of direct transmission of infectious disease اس کے ساتھ ساتھ خانسنا اگر کوئی مطلب کہ patient جو ہے اسے کوئی viral infection اور اس کی وجہ سے خانس رہے sneeze کہتے ہیں چھینکنے کو چھینک رہے تو اس کے result میں بھی آپ اگر اس کی surrounding میں ہی بیٹھے ہیں تو وہ جو اس کے پارٹیکلز ہوتے ہیں وائرس کے وہ easily جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں through the nose mouth اور آئے تو یہ ساری اگزمپلز جو ہے آپ کے پاس direct contact کیا جاتی ہیں کہ اس طرح disease جو ہے وہ directly ایک باڈی سے دوسری باڈی کے اندر انٹر ہو سکتی ہیں by these through these things indirect contact vehicles جو ہے وہ اسے touch کریں گے اور پھر انفیکشن جو وہ باڈی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں مطلب کہ this is called as indirect contact some factors such as mosquitos please ticks may carry infectious agent all spread disease is کے ساتھ کچھ doctors بھی ہوتے ہیں vectors کہتے ہیں ذرائع کو کچھ ذرائع جیسے کہ mosquitos وغیرہ مچھر fleas یہ بھی چپکنے والی اور ticks یہ جو ہیں چپکنے والے کیڑے ہوتے ہیں جن کے اندر infectious pathogens ہو سکتے ہیں جو transmit کر سکتے ہیں disease آپ کی باڈی کے اندر airborne transmission is also cause of certain infectious disease اس کے ساتھ اگر ہوا کے اندر کوئی ایسا virus bacteria present ہے جو disease cause کر سکتا ہے airborne transmission کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوا کے ذریعے transmit ہونا disease کا disease اگر ہوا کے ذریعے transmit ہوگی تو airborne infection کہلائے گا تو اگر ہوا کے اندر کوئی virus ریز جو ہے وہ cause کر سکتا ہے what do you mean by personal hygiene describe some basic principles in this regard personal hygiene means ذاتی حفظان مطلب کہ خود کو آپ کون سے basic principles کے طرح اپنی صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں اپنی personal hygiene جو ہے اسے maintain رکھ سکتے ہیں اچھا اس میں آپ پاس آجاتے ہیں first one is cleaning your body everyday daily shower daily basis hand wash washing your hands after going to the toilet wash room wash brushing your teeth twice a day دو دفعہ teeth brush کریں تاکہ viruses bacteria آپ کے ساتھ attach ہوتے ہیں وہ brushing کے through remove ہو جائیں اور body کے اندر انتر نہ ہو سکے covering your mouth and nose with a tissue when sneezing or coughing اور جب آپ خانس رہے ہوں یا چھینگ رہے ہوں تو اس ٹائم پہ اپنے موں پر کپڑا رکھیں تاکہ virus bacteria جو ہیں وہ sneezing اور coughing کے اگر آپ اپنے پرسنل ہائیجین کو اچھے سی مینٹین کر رکھتے ہیں یہ بیسٹ وے ہے ہوت کو پروٹیکٹ کرنا کسی بھی انفیکش ڈیزیز سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ڈیزیز ہو ہے وہ باڈی کے اندر انتر ہو سکے جیسے کہ کووی ڈیزیز وے گرہ کو ڈیزیز مینٹین گوڈ پرسنل ہائیجین مل آلسو ہیلپ ریونٹ یو پرسنل ڈیزیز اگر آپ مینٹین کر رکھیں گے پرسنل ہائیجین کو تو اس طرح آپ ڈیزیز جو ہیں وہ کرنے کا سبب بھی نہیں بن سکتے ایک پیپل سے دوسرے پیپل کی سبب بریف آرگن بریفلی آپ نے آرگن کے بارے میں بتانا ہے وہ آرگن جو ہماری آرگن 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 مدافیاتی نظام ایسا نظام جو ہماری باڈی کے اندر انفیکشن کو ختم کرتا ہمیں انفیکشن سے بچاتا ہماری باڈی کے اندر جو ایمیون سسٹم سے ریلیٹی آرگن ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ پر پریزن ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ آرگن ہوتے ہیں یہ لیمفو سائیڈ پروڈیوز کرتے ہیں اس لیے ان آرگن کو جو باڈی کے اندر کسی بھی انفیکشن ایجنٹ کو جیسے کہ وائرس بکٹیریا پیتو جنس بغیرہ جو ہوتے ہیں مائکر آرگن ان سب کو کر دیتے ہیں باڈی سے ریمو کر دیتے ہیں تاکہ باڈی کے اندر انفیکشن کاؤس نہ کر سکیں لیم نو ٹائم سپلین بون میرو ٹانس ایڈی 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 پیر پیچ آرگن کال لیم فائد آرگن اب لیم فائد آرگن کی یہاں پہ نام بتا رہے ہیں جن میں آپ کے پاس آجاتے ہیں لیم نو ٹائم سپلین بون میرو ٹانس ایڈی 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 پیر پیچ یہ سارے آرگن جو ہیں وہ لیم فائد آرگن جو آپ کا ایمیون سسٹم بناتے ہیں ہم اپنے ایمیون سسٹم کو کس طرح سٹرونگ کر سکتے ہیں کچھ سپیسیفک ٹائپ کی ڈیزیز کے اگین ایمیون ٹی ڈیوالپ کرنے کے لیے ویکسی نیشن جو بیسٹ ویکسی کے طرح آپ باڈی کو ڈیزیز سے کسی بھی وائرل ڈیزیز سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اچھا کچھ ایمیون روٹین میں اگر آپ اپلائے کریں تو کسی اپنے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ بنا سکتے ہیں جن میں یہ کہ ایٹنگ بیل اچھا کھائیں ساپ سترہ کھائیں ہیلڈی فوڈ کھائیں فریش فوڈ یوز کریں بینگ فیزیکلی ایکٹیو فیزیکلی ایکٹیو رہیں بائی ایکسرسائز مینٹیننگ ہیلڈی ویٹ گیٹنگ انف سلیپ سلیپ ٹائم جو ہے وہ اپنا پورا کریں ڈیلی بیسس پہ ڈیلی سلیپ جو ہیں وہ لیں اور پرسنل ہائیجین مطلب کہ اپنی صفائے کا خیال رکھیں سو یہ ساری جو ٹپ ہیں یہ ہماری ایمیون سسٹم کو سٹرنٹن کرنے میں ایمپورٹن رول پلے کرتی ہیں اوکی کلاس سال اوٹ 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 ٹوڈی ایس ٹاپک ٹینکس پور واشنگ اللہ حافظ